جی گائز ویلکم بیکٹو می چینل جرنی وید سلمان آج ہمارے ساتھ بکار زفر بھائی ہیں فرم پاکستان سار ویلکم تو دی شو بکار بھائی کو شو میں بلانے کا جو مقصد ہے وہ آج یہ ہے کہ بکار بھائی جو ہیں یہاں پر افیشلی پولیٹکس میں بہت دیر سے ہیں لیکن ابھی جو ہیں یہ یہاں کا جو انٹرنیشنل پروگرام ہے ان کی پارٹی کا ایس جی پی کا اس کے چیرمن سلیکٹ ہوئے ہیں سوری الیکٹ ہوئے ہیں سار ویلکم سار کنگریجولیشنز فور ڈیٹ اور سار اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا پولیٹکل بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کیونکہ جو یہاں پر سٹوڈنٹس آتے ہیں میں بھی از ایسٹوڈنٹ آیا تو ہم ڈیفرنٹ چیزوںیں سلیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے پولیٹکس سلیکٹ کیا اس کی ریزن کیا تھی اور پھر آپ اس پارٹی میں کس طرح سے اپگریڈ ہوئے اور ابھیج آپ چیئرمنٹ شپ آپ کو ملی ہے وہ کس طرح سے ملی اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں فنلنڈ میں دو ہزار پندرہ میں آیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی میں پولیٹکس میں ایکٹیف تھا ایف سی کالج کی جو سرنٹ یونین کی پولیٹکس ہے اس میں سوسائٹیز کے الیکشنز تھے ان میں ہم غالب انہیں کٹھے ہی کافی ایکٹیف تھے اس سے پہلے جو جہلم سے میرا تعلق ہے جہلم شہر سے میرے والد صاحب مقامی جو سیاست ہے انٹرس بچپن سے تھا گھر سے تھا ابھیج سے آبیسلی اور پھر آہستہ آہستہ جو کہ ہم ایک مارجنل کمیونٹی سے ہیں تو پولیٹکس جو ہے ایک راستہ ہے اپنی باتوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے تو دو ہزار پندرہ میں جب میں فنلنڈ میں آیا تو تب سرنڈ یونیورسٹیز سپٹیمبر میں سٹارٹ ہوئی تھی تو تب ہی الیکشن نانس کر دیا گئے تو میں نے اور میرے دوست نے ہم نے جا کے ساری انفرمیشن لی تو پڑا چلا کے ہمیں لگا کہ کافی سلام دعا تھی ہمارے شروع میں انٹرنیشن سٹوڈنٹس ہے تو ہم نے کہا کہ وائی نوٹ اور اس شہر میں کبھی اس سے پہل انٹرنیشن کبھی الیکٹ نہیں ہوا تھا تو پھر وہ اور چیلنج لے لیے چیلنج لے لیے چیلنج ایکسپٹیٹ تو پھر خدا ان کے فضل سے دو سو تیہتر کانیڈیٹس تھے اور تیہرانزار ٹوٹل ووٹرز تھے تین شہروں میں الیکشن تھے لیکن جو میرا اپنا کامپس تھا اس سے میں پہرے نمبر پہ آیا اور اوورال تیچھے نمبر پہ آیا تو جو الیکشن تھا وہ میں نے تب بھی سوشل گامل کریٹ پارٹی فرننٹ سے لڑا تھا اور پھر پارٹی سے اسوسییشن ہو کی میمبر پارلیمنٹ سے ملنا ان کی ٹریننگز جائن کرنا اور پھر جب میں اسپر موو ہو گیا تو پھر میری ان کے ساتھ اسوسیشن تھی میں پارٹی میں ٹکس میں جاتا تھا بھی اتنا زیر ایکٹیو نہیں تھا کم تھا لیکن وہ مجھے بلاتے تھے کچھ ڈیفرنٹ کامپینز کے لیے میرے ایکشن ہو گیا تو میں ان کے ساتھ رہا پھر تین سال پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ جمع کروایا جس کا بنیادی مقصد دیا تھا کہ جتنے بھی انگلیش سپیکنگ یا انٹرنیشنل لوگ ہیں امیگرنٹس فرننڈ میں رہتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے اس کے سب سے بڑے جو اس میں رکاوٹ ہے وہ زبان ہوتی ہے کہ ہر چیز یہاں پہ فینش میں ہوتی ہے تو میرا جو پروجیکٹ تھا وہ پچھلے سال آگست میں ایکسپٹ کیا انہوں نے تو انہوں نے سٹارٹ کیا تو جو طوام مسلی بنان ہے وہ میرا دوست بھی ہے اور ہم نے اس کتھے پروجیکٹ سٹارٹ کی وہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہا تھا تو وہ پروجیکٹ کی میٹنگ وغیرہ چلتے کی چلتے کی لیکن لاسٹ منٹ جو ہے وہ فائنلی جو چیزیں فائنلائز ہوئیں تو پھر ہم نے ایک باڈی بنائی ٹیم تکشیر دی پھر ہم نے مجھے الیکٹ کر لیا اور اب ہم نے اس مہینے سے کام سٹارٹ کیا ہے فینلینڈ میں اگر کوئی بچ انگلیش سپیکنگ فینلینڈ میں ہے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی بھی کمیٹی سے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں اگر وہ آپ کے گروپ کو جوئن کرنا چاہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے یا کیا طریقہ اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں اس سے پہلے میں ان کو انوٹیشن دوں یہ چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی کمیٹی کے ہوں آپ ایسی مینگرینڈ ہیں فینلینڈ میں کہ آپ لوکل پالٹکس کو جوائن کریں اور اس میں ایکٹیو ہوں کیونکہ اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ ہو لوکل سطح پر اور یہی جب لیڈرشپ بڑھے گی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مسئلے بھی بڑھ رہے ہیں یہ ایک نارمل چیز ہے کہ فینلینڈ میں انٹرنیشنل لوگوں کو پالٹکس میں کا حصہ نہیں بنا کیونکہ یہاں پہ سب سوٹڈ آؤٹ ایسا نہیں ہے بالکل اگر آپ خبروں کو پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہر سطح پہ ہر لیول پہ بہت ساری چیزیں جہاں پہ آپ اہم رول ادا کر سکتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف جو راستہ ہے وہ سیاست ہے پالٹکس ہے آپ لوکل پالٹکس میں آئیں پھر آپ کو جہاں کا پالٹکس سسٹم سمجھ آئے گا اس میں وقت لگے گا لیکن اس چیز کے لیے جو ہماری پارٹی نے یہ پالٹک سٹارٹ کیا ہے آپ اس کا حصہ ضرور بنیں اور آپ آئیں اور آپ اپنی رائے دیں ہمیں اور آپ اس کا حصہ بنیں یہ بہت ڈائیورس پروجیکٹ ہے ہمارے پاس سومالیا سے ہمارے پاس تین سے چار ایفریکن کٹریز کی ریپرزنٹیشن ہے اب یہ ہمارا فوکس ہمارا فوکس ہمارے پاکستان انڈیا بنگلدیش نیپال اور سرلانکا سے بھی ریپرزنٹیشن کو تاکہ اور دیفرنٹسوشیشن کے جتنی ہیں وہ ہمیں جوان کرنا چاہیں ہمارے کلائبریٹ کرنا چاہیں ہم ایوینٹس کروا سکتے ہیں ہمارا اگلا ایوینٹ جو ہے وہ میں میں ہے اس میں ہم جو انگلیش سپیکنگ انٹرنیشنل جو میمبر سڈی پی کے وہ کیمپین ایونٹ کر رہے ہیں اس پو میں ہم جگہ اور تاریخ جلدی ہی رانس کر دیں گے اس میں بیسکلی یہ ہوگا جو میمبر پارلیمنٹس اور ایو کے ایسڈی پی کے کینڈیٹس ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے اور مختلف طرح کی ایکٹیوٹیز اور فیمیلیز کے لئے بھی ہم اکثر ایسڈی پی ایکٹیوٹیز وغیرہ کرواتا رہے ہیں تو آپ سب وکار بھائی کو جو ہے وہ لنکڈین کیوپر بھی فیس بک کیوپر بھی ان کو فولو کر لیں انسٹرائیگرام کیوپر جو بھی اپ ڈیٹس نیو آتی ہیں تو وہ اپنے سوشل ہینڈل سے آپ تک پنچاتے رہیں جتنے بھی آپ اسپیشلی جو سٹوڈنٹس اگر تو آپ پولیٹکس میں ہو تو ان کو ضرور جوئن کرو اور جو سٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ بھی سارے ان کو جوئن کرو اس گروپ کو تا کہ ہم سب کی وویس جو ہے وہ یہاں کے ایوانوں تک پہنچ سکے اور ہماری جو پروبلمز ہیں وہ سولو سکے اور باقی جیسے ہی جیسے بھکاربے نے یہ کہ جیسے ان کو اپ ڈیٹس آتی ہیں ہیڈ آفیس کی طرف سے تو ویسے ہی وہ آپ سب تک بھی پنچھا دیں گے اور ہیستہ ہیستہ جتنے بھی ان کے گروپ میمبر ہیں ان کے بھی انٹروڈکشنز کروائیں گے آپ سب رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنی کمیونٹی کے لیے یا جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس میں کچھ رول ادا کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو آپ پاکستانی کمیونٹی ہے یا انڈین کمیونٹی ہے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے مستقل یہاں رہنا ہے تو پھر اس سسٹم کا حصہ بننا بہت ضروری ہے اور سسٹم کا حصہ بننے کے دفعہ کوشش کامیہ بھی ہو جاتی ہے اور آپ سب سے پھر ملتے اگلی ویڈیو میں ٹیک کے اگلی ویڈیو ٹیک